جب تک سوچو گے نہیں تب تک کہیں پہنچو گے نہیں کہا جاتا ہے کسی بھی کام کی شروعات ہماری سوچ کے ساتھ ہوتی ہے سب سے پہلے مائن میں ایک تھوٹ آتا ہے اور پھر اس پر ایکشن لیا جاتا ہے اب آپ سب ہی بولو گے کہ ایسا ہی تو ہوتا ہے اس میں پرابلم کیا ہے تو پرابلم ہمارے سوچنے میں نہیں سارے دن مکس سوچنے میں ہے مطلب مان لو کوئی پرسن ہے اس کو کہیں سے اٹینشن نہیں مل رہا کہیں سے ریپلائی نہیں آرہا ہر دن اس کو کہیں سے اگنور ہونا پڑ رہا ہے اور بھی بہت ساری پرسنل ٹینشن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو گروہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے تو میرے حساب سے وہ کبھی بھی ریزلٹ تک نہیں پہنچ پائے گا تو میرا ماننا ہے کہ آپ کو اپنی پرسنل تھنکنگ اور پروفیشنل تھنکنگ کو الگ الگ کرنے کی ضرورت ہے جس ٹائم پر آپ اپنے ایم پرپس کے بارے میں سوچ رہے ہو اس وقت اپنی پرسنل چیزوں کے بارے میں مت سوچو کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا کون کیا کر رہے سے کچھ ٹائم کے لیے دور ہو کر صرف اپنے پر دھیان دو میں مانتا ہوں یہ ٹف ہو سکتا ہے پہ ریزلٹ بھی امیزنگ ہوں